نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باس پانے ختمِ نبوت کے تحفظ پاکستان کے استقام غلبہ اسلام اور فلاحِ عوام کے لئے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ لبیق اسلام انتخابات میں حصہ لے رہی ہے این اے بیاسی گوہرہ والا سے اسی مشن کے لئے ہمارے امیدوار ازانِ حق دینے کے لئے کھڑے ہیں آپ سارے حضرات اس مشن میں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْمِرِ وَتَقْوَى کہ قانون کے پیش نظر کہ نیکی اور تقویٰ علیہ کی کاموں میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو حالاتِ حضرہ میں پاکستان کی اسلامی تشخص کو جو خطرات لائے گئے ہیں یہ الیکشن پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے اگر لبرل سیکولر لوگوں کو پاکستان میں مازاللہ اقتدار مل گیا تو پاکستان اپنے حقیقی مقاصد سے وزید دور ہو جائے گا اور برائے نام یہ ایک اسلامی ملک رہ جائے گا پہلے بھی کافی حد تک امریکی مدافلت کی وجہ سے پاکستان اپنے مقاصد سے دور ہے اور انگریز کے چلے جانے کے بعد انگریز نے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جن کے نام مسلمانوں والے ہیں اور کام انگریز والے ہیں یکے بعد دیگرے ستر سال میں وہی اس ملک پر کابض رہے اور آج تک ایوان پاکستان کے اندر قرآن مجید قرآن رشید کی حکومت قیم نہیں ہو سکی قرآن مجید قرآن رشید کے فیصلوں کو پسے پشت ڈالا گیا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھی انشاءت فرماتے ہیں وَمَا حَاکَ مَا اُمَارَاهُم بِغَيْرِ مَا انْزَلَ اللَّهِ إِلَّا صَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ لَدُوْمْ کہ جس معاشرے میں مسلمانوں کے حکمران قرآن مجید کے برعکس قرآن مجید کے خلاف فیصلے کریں تو رب ذوالجلال ناراض ہو کر ان مسلمانوں پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے یہ سرکار نے صدیوں پہلے خبر دی تھی کہ اگر مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنے فیصل مسلط کیے قرآن و سنت کے فیصلوں کی جگہ تو پھر دشمن مسلط ہو جائے مسلمانوں پر دشمن مسلط ہو جائے وَمَا عَدْتَلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَقْسَهُمْ بَيْنَوْا اور جس دور میں مسلمانوں نے کتاب و سنت کو مواطل کر دیا تو اس زمانے میں اللہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ڈال دے عالمِ اسلام کے اندر پاکستان کے اندر جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس بیماری کا علاج ہو کوئی بیماری کا علاج امریکہ سے کروانا چاہتا ہے کوئی برطانیہ سے کوئی کسی سے جبکہ ہمارے رسول تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیماری بھی بتائیا اور بیماری کا علاج بھی بتایا تو ہماری بیماری یہ ہے کہ قرآن و سنت کے فیصلے نہیں ہو رہے اور شفاہ یہ ہے کہ جب فیصلے ہوں گے قرآن و سنت کے مطابق تو پھر شفاہ مل جائے گے اور پھر سارے مسائل حل ہو جائے گے سیکورٹی کے مسائل معیشت کے مسائل امن و امان کے مسائل ہر چیز کا حل اللہ نے ہمیں ہماری کتاب میں عطا فرمایا ہے اور دیگر لوگ جو روزانہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے مسائل حل کریں گے یہ نام نحاس سیاست دان یہ تو پاکستان کے لئے خود ایک مسئلہ ہے یہ پاکستان کے مسائل کیسے حل کر سکے ہمارے مسائل کا حل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے اور وہ دور نہیں وہ حل ہمارے قریب ہے صرف ہم نے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے جو ہمارے سرانے کے نیچے پڑیا پڑی ہوئی ہے اور یہ ہماکت ہے اور باغلپن ہے کہ سرانے کے نیچے سے پڑیا نہ اٹھا سکیں اور دور دراز جا کے ڈاکٹروں تربیبوں کے دروازوں پر دکے کھاتے پھریں تو پاکستان کے مسائل کے حل کے لئے ہمارے پاس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلح پہ کھڑے ہو کر ہمیں نواز پڑھ کے دکھائی اور امت کو طریقہ سکھایا روزہ رکھ کے حج کر کے جہاد کر کے امت کو طریقہ بتایا ایسے ہی آپ نے حکومت چلا کے امت کو طریقہ بتایا کہ یوں حکومت چلائی جاتی ہے یوں نظام چلائی جاتا ہے تو کتنا بدبخت مسلمان ہوگا کہ جو سرکار کے بتا ہوئے طریقے کو تو چھوڑ دے اور انگریزوں کے طریقے اپنائے یا انگریزوں کے طریقے لانے کا دعوے دار ہو تو یہ بہت بڑی قسمت ہی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا خیرخہ کون ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر حقوق کا لمبردار کون ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر انسان کے لیے بہتری کا زامن کون ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی یہ چہتیں اغیار نے پسے پردہ ڈالنے کے لیے مختلف شوشیں چھوڑے اور اسلام کو ایک رہبانیت کا دین قرار دے کر انہیں مسجد تک بند کرنے کی سکیمیں بنائیں کہ یہ مسجد تک رہیں ایوان کی طرف نہ دیکھیں اقتدار کی طرف نہ دیکھیں جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کبھی بھی تم نے نظام حکومت پر کسی سے معایدہ نہیں کرنا کوئی کمپروائز نہیں کرنا کسی کو اپنا نظام نہیں دینا اپنا نظام اپنے پاس رکھنا ہے اور اپنی حکومت کے فیصلے اور حکومت کے معاملات غیر مسلم قوتوں سے بچا کے رکھنے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کریں تو موجودہ صورتحال میں پاکستان ہو یا عالم اسلام جتنی بھی آزمائشیں ہیں ان کا یہ سبب ہے کہ ہمارے فیصلوں میں غیروں کی مداخلت ہے ہماری نظام میں غیروں کی مداخلت ہے تو اس بلیات پر غیروں کا اور ہمارا روٹ ایک نہیں ہماری شارہ ایک نہیں ہماری منزل ایک نہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کے یا ان سے فیصلے کروا کے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں اب ان کا موہ سیدھا جہنم کی طرف ہے ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے اگر ہم نے ایک جگہ جانا ہوتا تو پھر ہم ان کے پیچھے چل پڑتے یا ان کے شانہ بشانہ چل پڑتے تو ہماری تو راہ جدہ ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے ہم نے جنت میں جانا اس واسطے ہمارا اپنا لاحے عمل ہے اور ہمارا اپنا لائف کوٹ ہے اپنا نظام حیات ہے اور اسلام ادھورانی پورا ہے یعنی ایسا نہیں کہ اس میں نماز روزے کا طریقہ تو ہو اور نظام چلانے کا طریقہ نہ ہو فیصلے کرنے کا طریقہ نہ ہو جو ایسا کہے وہ تو اسلام کو ناکس مان رہا ہے اور اللہ نے تو اسلام کو کامل بنایا ہے اور فرمہ ادخلو فیصل میں کافا پھر پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر نماز روزے کا مسئلہ انگریز سے نہیں پوچھتے اسلام سے پوچھتے ہیں تو پھر حکومت چلانے کا طریقہ بھی اسلام سے پوچھو اور اس کے مطابق اپنی حکومت چلا ہو اسی مشن کے لئے پاکستان بنایا گیا تھا اسی مشن کے لئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصہ لے رہی الیکشن میں اور توپ کا ہمارا نشان ہے کہ جس پہ مور ایک لگاؤ گے تو اس سے گولے کئی نکلیں گے جو سب اسلام دشمن قوتوں کو برباد کریں گے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اس واسطے پچیس جولائی کا دن قریب آگیا ہے یہ دعوت یہ دین کا پیغام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سندیسہ یہ غلبہ اسلام جس پر سرکار نے فرمایا تھا توبہ للغربہ کہ جب میرے دین کی حکومت نہ رہی اور نظام نہ رہا جو اس وقت میرے دین کی حکومت قائم کرنے کے لئے جدو جوت کرے گا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنج کی ٹکٹ اتا کر رہا ہوں اس نے بڑے مشن کے لئے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت یہ دعوت آپ نے آگے بھی پہنچانی ہے جس طرح کے مولانا محمد ندیم اتاری صاحب بتا رہے تھے کہ رانہ برادری نے بربور حمایت کا اعلان کیا ہے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حاجی منظور احمد صاحب دیگر احباب جنہوں نے یہ آج کا احتمام کیا اب اسلامت کو مزید آگے پہلائیں اور پرسوں بڑی بیداری کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ دینی جذبے کے ساتھ آپ اس کام کے لیے نکلیں اور امریکہ کا یہ جو تانہ ہے کہ مسلمان دین کے لیے نعرے لگاتے ہیں دین کے کہنے پر نماز پڑھ لیتے ہیں مگر دین کے کہنے پر ووٹ نہیں دیتے تو یہ تانہ اس کے موں پر مارنے کے لیے یہ ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمیں تو یہ دین جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ووٹ تو معمولی چیز ہے تو میرے ساتھ مل کے حلف اٹھائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب ووٹ ہے کس کا اب راج ہے کس کا اب دور ہے کس کا ہم بدلہ لیں گے ہم تھکے نہیں ہیں ہم بکے نہیں ہیں ہم رکے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں تیرے دین کی خاطر ہم بڑھتے رہیں گے تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے تیرے دین کی خاطر ہم ووٹ بھی دیں گے چھایا چھایا دین چھایا 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 دین چھایا تمام حضرات ایک بار الحمد شریف تیک بار قل شریف پڑھ کے ملک کریں مفتی آزم عالم اسلام حضور تاج الشریعہ آستان آلیہ مرکزی آل سنت بریلی شریف کے سجادہ نسین مفتی محمد اختر رضا قادری قدسیر العزیز کی روح کو حسابہ کرتے ہیں الحمدللہ حب العالمین والا قوت والمتقین والسلام والرسول کریم یا الہ العالمین جو اکرام بڑھئی ہے رسول اللہ صلی اللہ کی وسیلہ جلیلہ سکتے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے اس پہ عجل صحابہ سجد المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ رضا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ قبول فرمائے یا اللہ ختم ختم نبوت کی متوالوں کو فتح تفر یا اللہ امریکہ کی غلاموں کو شکست تتا کر ختم نبوت کی متوالوں کو فتح تفر صلی اللہ تعالی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعالی صلی اللہ صلی اللہ